تو قرآن کہتا ہے وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِنِ يَمُوْجُ فِي بَعْضَ ہم من میں سے باز کو باز میں چھوڑ دیں گے بہت کسرت ہوگی وَنُوْفِقَ فِي الصُور اور پھر صور پھوکا جائے گا قرآن میں تو یہ ہے کہ صور پھوکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراں پھوکا جائے گا مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراں نہیں پھوکا جائے گا یاجوج ماجود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو آہد کی بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے زمن میں بیان کر دیتا ہوں ہمیں صحیح حادث سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں صحیح حادث سے پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان وہود قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خوراسان سے لشکر اٹھے گا خوراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوراسان کہا جاتا ہے جس میں قندہر بھی آتا ہے ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں تو یہاں سے لشکر اٹھے گا مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا مسلمان ظلم کی چکی میں پسکے تنگ آ چکے ہوں گے اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں ایک تہائی مجاہدین سوری جو لڑنے والے ہوں گے اور ایک تہائی جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے اور ایک تہائی کو اللہ فتح عطا فرمائے گا تو جو ایک تہائی مجاہدین جنگ سے بھاگ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جو ایک تہائی شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہدہ ہوں گے اس وقت کے اور ایک تہائی کو اللہ تعالی غلب عطا فرمائیں گے ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسم پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیتیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے جہاد میں کمانڈ کریں گے تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا اور یہ لڑائی جب دمش میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمش میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی میں نے جو یہ کہا کہ دمش میں لڑائی ہو رہی ہوگی مقصد یہ نہیں ہے کہ دمش کوئی میدان جنگ بناوا ہوگا مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر دمش میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مزد ہے وہ مزد حضرت مفتی رفیس وانی صاحب نے اس کو ہائلائٹ بھی کیا لیکن وہ یقین ہی نہیں ہے یہ خوب سمجھے انہوں نے اس کا بھی تفسرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے تو حضرت مہدی اثر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ میناریں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ویلاغ میں اس مسجد کبھی تذکرہ کروں گا اس جگہ کبھی تذکرہ کروں گا لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ سو فیصد یقینی نہیں ہے ایسا نہ ہوگا اس مسجد کے مینار پر چڑھ کے لوگ اس کے کوئی مینار کوئی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پر تو اثر کی نماز کا ٹائم ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پر یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لئے سیڑھیاں لگائی جائیں گی سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے حضرت مہدی ان کو امامت کے لئے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں آپ نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے اور اس طرح کا مفہوم حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لئے آپ کو ہی منتخب کیا کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لئے اور دجال کے خاتمے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا ہے حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائے آئے دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ یہودی اس کو اپنے لئے نجات دہندہ سمجھتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے زندہ کو مار دے ایک طرف اس کے باغ ہوگا ایک طرف اس کے آگ ہوگی جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی تو جو نبی کی باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور حدیث میں سورہ کحف کی بھی تلاوت کا حکم ہے جمعہ کے دن جو کحف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اب آپ دیکھیں یہ سورہ کحف میں ہی خیامت کی علامات کا تذکرہ ہے تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کحف پڑتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑتا رہے گا اور اللہ کی خدرت کے واقعات بھی پڑتا رہے گا تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے فتنے سے محفوظ رکھیں گے تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا بے وقوف لوگ اس پہ ایمال لے آئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے یعنی خدا کم اس کم جمال والا ہوتا ہے یہ تو ہے بھی کانا اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتا چلے گا لیکن احمق اور بے وقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پر سے متاثر ہو جاتے ہیں روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے تو ایسی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے تو بہت لوگوں کو خلقت کو بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال اہل اللہ کو اللہ تعالی اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا پیر حضرت عیسی بن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کی ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے نیزہ استعمال کریں گے زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے اس بات کا امکان ہے ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکے تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے اس ٹیکنالوجی ساری تواہ ورباد ہو جائے گی انسان کی ترقی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیموں کہ انسان یہ دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کی منٹل اپروچ ہے وہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا ایک سمجھ میں آتا تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا اور نوزی سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسی صاحب بن مریم نیزے کے بجائے کلاشن کوف کا استعمال کر لیں تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ کلاشن کوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسی بن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے تو اس کا بھی پورا پورا امکان ہے تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لئے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسی بن مریم علیہ السلام ہے تو حضرت عیسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسی کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ عیسی بن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی اتنی مالی کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے ڈسٹیبیوشن صحیح نہیں ہے جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے امیر امیر سے امیر تر ہے حضرت عیسی بن مریم ایسا نظام قائم کریں گے جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو اور لوگ اٹھیں گے زکاة کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکاة کا مستحق نظر نہیں آگے غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا